السلام علیکم ناظرین پرگرام دن بھر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان ماہم ظاہر اور میں ہوں عمران صلی اللہ علیہ وسلم مشرق وستہ میں بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے خطے میں اسرائیلی جاریت کے خلاف ایران کی جوابی کاراوائی تل عبیب پر چار سو مسائل داکھ دیئے تل عبیب میں تین فوجیتوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایرانی میڈیا نے حملوں میں 20 ایف 35 تیارے تباہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ادھر ایرانی حملے سے کچھ دیر قبل دن عبیب میں فائرنگ اور چاکو زنی کے واقعے میں آٹھ اسرائیلی حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ایرانی حملے میں اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بچا دیئے جس کے بعد اسرائیلی شہروں میں خوف و حراس پھیل چکا اور اسرائیلی شہر جو ہے وہ زیر زمین بنکرز میں جو شہری ہیں وہ جات چھوپے ہیں جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیلی فضائی اڈو پر تمام آپریشنز موتل ہو چکے ہیں اور ایرانی حملے پر اسرائیل نے جلد جوابی کاروائی کا اعلان کیا ہے جبکہ محفوظ مقام پر اسرائیلی جنگی کابینہ کا ہنگامی جلاس طلب کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی صدر مسعود پزیشکان کا سوشل میڈیا پر پیغام بھی آیا ہے ایران جنگجو نہیں لیکن کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دے گا یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازے میں نہ پڑے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ نے اسرائیل کو خبرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل پر اگلا حملہ اس سے کہی زیادہ تکلیف دے ہوگا اللہ کی مدد سے مضامت محاذ جو ضرب سہونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہی زیادہ شدید اور تکلیف دے ہو سکتی ہے حالات کافی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں حضب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جمن اور شام پر بھی سہونی حملوں کے جواب میں ایران کی طلبی پر میزائلوں کی باعث تھے مشرق وستہ میں جنگ کے بادل اس سکت مزید گہرے ہو گئے ہیں اس جنگ میں کون کس کا ساتھ دے رہا ہے اور کون خاموش ہے ایک نئی بحث کا موضوع اس وقت بن چکا ہے اور ایرانی حملے کے بعد امریکی صادر جو بائیڈن اسرائیل کی حمایت میں بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں جو بائیڈن نے ایرانی حملوں کے بعد امریکی افواج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم دے دیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق اہم اجلاس میں ایرانی حملوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے جبکہ ترک صدر رجت بھردوان نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کر دیا انقلاب میں کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بولے اگر سیکیئیوٹی کاؤنسل اسرائیل کو غزہ اور لبنان پر حملوں سے باز رکھنے میں ناکام ہوتی ہے تو اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز پیش کرے اسی تمام تر وہاں نے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق صفیر ماہر بیل نقوام امور ڈاکٹر جمیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے سب سے پہلے سید محمد علی صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا پچھلے کچھ دنوں سے ہم اسمطلق بات بھی کر رہے تھے وہ ہی ہوا جس کا ڈر ہے اب مشرق وستہ میں اس وقت جنگ کے بادل اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیا یہ جنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھیل چکی ہے جی یقینی طور پر پھیل چکی ہے دو چیزیں جو اس وقت غیر معمولی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو پروکسی بار ہے وہ تو پینتالیس سال سے جاری تھی لیکن اب یوں لگتا ہے کہ براہراس ان کے درمیان مخازمت کا ایک بہت فاسٹ اسکلیٹری پروسس شروع ہو گیا ہے اور دوسری بات اس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے اٹالیس گھنٹوں کے دوران اب آپ دیکھیں کہ غزہ کا جو معاملہ ہے وہ بلکل پسے پشت چلا گیا ہے اور لبنان، یمن، عراق، شام ان تمام جگہ پہ مختلف انداز میں یہ جنگ پھیل چکی ہے اور اب یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو اسرائیل، ایران کے خلاف کوئی بڑی فضائی حملہ ہو سکتا ہے اس کے اہم فوجی اڈوں کے خلاف بلکہ بعض امریکی مبسرین تو اس احتمال کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس موقع کے تاک میں تھا اسرائیل کہ وہ کہیں اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنانا کنسیڈر کر سکتا ہے اچھا ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانا کنسیڈر کر سکتا ہے جمیل احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گی آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے جی مغربی میڈیا سے ایسی فوٹیجز جاری ہو رہی ہیں جہاں اس لیلی تنصیبات سے جو دھوان اٹھا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آئرین ڈام ڈیفنس سسٹم کا کہا جا رہا تھا تو اسرائیل کے مضبوط دفاع کا دعویٰ آپ کو بے نقاب ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جی آرین ڈام تو کبھی بھی انڈر پرسنٹ میزائلز کو خاص کا پیر اتنی تعداد میں دو سو اور دائیسوں کی تعداد میں اگر فائر کیا جائے تو تمام کے تمام انٹریس اپنی ہو سکتے ہیں اس سے کچھ تیکنکل وجہات ہیں ایک جو میں میں بتا دوں اس کے ساتھ بھی کہ اس کو جو فارنگ جو میکانیزم ہے اس سے امنیشن کو دور کھا جاتا ہے ایک امنیشن جب لوڈ کرتے ہیں اس کے پاس دوسرے میں ٹائم دل جاتا ہے اس دوران میں وہ ساری انٹریس اپنی ہوتے ہیں کچھ اس میں سے اچھا جمیل صاحب ہم آپ کو درست طریقے سے سننے ہی پا رہے ہیں ہم آپ سے دوبارہ ناپتہ کریں گے کیونکہ معاملہ بڑا اہم ہے وقتی طور پر ہم سعید محمد علی صاحب آپ کی جانبائیں گے سعید محمد علی صاحب اس وقت چونکہ ایران پاکستان کا ہمسائے ملک ہے اور اسرائیل نے اب یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم ایران پر اٹیک کریں گے تو آپ کو پاکستان کے پرسپیکٹف سے یہ کتنی خطرناک بات نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے ہمسائے میں اگر یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا سمجھتا ہوں کہ اس کو بلکل خاص معاملہ ہے اور ذمہ داری اور غیر جذباتی انداز میں سمجھنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تاریخ کا سب سے پرانا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ظرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات تو کمزور جو ہے ابھی اصول پسند اور نظریاتی کیوں نہ ہو وہ جب تک کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک طاقتور جارے کے رحم و کرم بھی ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج بھی ہے اور پاکستان ایک ایڈمی طاقت بھی ہے جو کہ اس حطے میں ہم کی زمانت ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی جو دفاعی طاقت ہے وہ اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی معاشی اعتبار سے انرجی کے اعتبار سے تو پوری دنیا پہ اس کا پاکستان کو شامل کر کے اثر پڑ چکا ہے دنیا کی تیل کی حیمتوں میں بھی ضافہ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کی رسط پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ائر ٹرافک ہے اس کا نظام بھی متاثر ہوا ہے پاکستان کی جو فلائٹس ہیں ان کا روٹ اب لمبا ہوگا ان کو زیادہ فیول استعمال کرنا ہوگا ان کے قرائےوں پہ بھی فرق پڑے گا اچھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موقف ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موقف اس حوالے سے ہمیشہ سے اصولی اور بہت ذمہ دارانہ رہا ہے اور کشیدگی کا اضافہ جو ہے اس خطے کے لیے عالمی امن کے لیے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہے تو یقینی طور پہ پاکستان آنے والے دنوں میں امن و سلامتی کے حوالے سے ایک ذمہ دار رول لے کرے گا اب آپ نے اصلات تو بتا دیئے یہ کہیے گا جیسے یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی جیسے یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کو سٹرنٹھ کہاں سے مل رہی ہے کہاں سے ڈراؤ کر رہی ہے سٹرنٹھ جو ہے اسرائیل دیکھیں اسرائیل کی جو سٹرنٹھ ہے وہ تو تین اعتبار سے ہے ایک تو اس کی سب سے بڑی جو سٹرنٹھ ہے وہ امریکی معیشت اور سیاسی نظام میں جو اس کا اصل و رسولت ہے وہ اسرائیل کی سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے اب یہ آپ دیکھیں ایک مہینے میں امریکہ میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اچھا پہلی بات یہ ہے دوسری جو اس کی سٹرنٹھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہائی ٹیک ایک انڈسٹری ہے دنیا میں سائبر سیکیورٹی ملٹری انڈسٹری کا بہت بڑا کمپلیکس ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کو مغرب کی جانب سے خصوصاً امریکہ کی جانب سے دنیا کا بہترین اور جدید ترین اسلحہ بھی موجود ہے اور چوتھی بات یہ کہ یہ جو دفاعی سسٹم ہے اسرائیل کا یہ اس کا خود اکیلہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو کل رات کو میزائل ایران میں داغے تھے اس کی پانچ تہیں ہیں اسرائیل کے ائر ڈیفنس کی جس کی پہلی تین تہیں جو ہیں وہ امریکہ برطانیہ اور فرانس کے بحری جہاز ان کے ریڈار سسٹم ان کے ائر ڈیفنس سسٹم نے زیادہ تر اس کو گرایا ہے جو آئرن ڈوم ہے ایرو ہے ڈیوڈ سلنگ ہے وہ تو چوتھی پانچویں اور چھٹی لیئر ہے تو بنیادی طور پہ اسرائیل کی پہلی لائن ڈیفنس تو امریکہ ہے سید محمد علی صاحب یہ بتائیے گا اب اسرائیل نے ڈیفرنٹ اینڈز کھولے ہوئے ہیں چار مختلف مالک میں اس نے آلڈی اٹیک وہ کر چکا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ اینڈز کھول لی اب ایران پر بھی اگر وہ حملہ کر دیتا ہے تو اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہے آپ وہ ٹھیک درست بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی بڑی اسے سپورٹ حاصل ہے سب سے زیادہ امریکہ اسے امداد بھی دیتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق مہم کم و بیش اپنی چھالیس فیصد جو امداد ہے وہ اسرائیل کو ان کی جاتی ہے امریکہ کی تو یہ ان کو سٹرنسن کرتی ہے لیکن اسرائیل کو کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا اور ارب کنٹریز کیس میں کیا رول دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اہم بات کی آپ نے دیکھیں جس دن لبنان کا محاذ کھولا ہے زمینی کاروائی شروع کی ہے اسرائیل نے حزباللہ کے خلاف اس سے ایک دن پہلے امریکہ نے آٹھ اشاریہ سات ارب دولر کی مزید دفاعی امداد کا اسرائیل کیلئے اعلان کیا تھا اور دوسری جانے وہ جنگ بندی پر بیانبازی بھی چل رہی تھی دوسری بات آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایران کی جو حکمت عملی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت کا اس نے چناؤ کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس وقت کا انتظار کیا جب اس کی جو حلیف جو جماعتیں ہیں چاہے وہ ہوتی ہو چاہے وہ حزباللہ ہو چاہے وہ حماس ہو چاہے عراق اور شام کے اندر جماعتیں ہو وہ جب تک کہ انہوں نے انگیج نہیں کر لیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے فورسز کو اس سے پہلے انہوں نے یہ حملہ نہیں کیا تاکہ جو اسرائیل اور امریکہ ہیں وہ اپنی تمام تر دفاعی قوت جو ان کی ڈیپلائیڈ ہے اس خطے میں وہ ایران کے خلاف مجتمع اور مرکوز نہ کر سکیں تاکہ اگلے حدر مرکوز نہ کر سکیں سید محمد صاحب آپ کے جانب بھی دوبارہ آئیں گے علی سرور نکوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کہیے گا ایرانی حملے کے نتیجے میں اسرائیلی نقصانات کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آ پائی ہیں آپ کے علمے ہے کوئی عداد و شمار اس کے نہیں ابھی جب آپ کے ساتھ میں نہیں آیا کچھ تو اور جب ابھی تک انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو پتہ لے مگر یہ صورت ہے کہ اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کا برکور جواب دے گا اب دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتا ہے اس معاملے رہے ہیں ہیران کے پاس اور بھی مزائیز ہیں اور یہ چیز بڑھتی جا سکتی بہت جا سکتی ہے اور اس کو انگریزی میں ایسکیلیشن کہتے ہیں تو ایسکیلیشن کی ہو رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے اور وہ یہ پیرے خطے میں جنگ پھیل تک کی ہے اور بہت سے ملکس من ملویس ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا کیا کیا ایکشن ہوتا ہے اسرائیل بھی گھرا ہوا ہے کہ لیبنان سے سڑائی مولی ہے وہاں پہ دس لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ایک وہاں جب پریشانی کی کیسیت ہے اور سیریہ سے بھی چاریس لاکھ کی آبادی ہے اور وہ ہر طرف دوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سارا ساری مہنج ہے وہ کہتے ہیں کہ ملکل ڈسکروپورشنیٹ اس کی وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آم نکتہ علی سرور نکوی صاحب آپ نے اٹھایا آپ کے جانبے دوبارہ آئیں گے سید محمد علی صاحب ابھی اس حملے کی ٹائمنگ سے متعلق ہم بات کر رہے تھے ابھی چند روز بعد تو سات اکتوبر آ جانا ہے اور حماس کے اسرائیل پر اٹیک کو بھی تقریباً آلموس سال ہونے کو ہے تو اس سے چند روز پہلے اتنا بڑا حملہ اس کی سمبولیکل کہ جو عالمی قانون ہیں عالمی ادارے ہیں بین الحوامی برادری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں اس جنگ کو بند کروانے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو ختم کرنے میں یکسر طور پر ناکام نظر آئی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں خصوص عالمی برادری اور خصوصاً جو گلوبل ساؤت اور ترقی پذیر دنیا ہے اس کا اعتماد جو ہے اب وہ عالمی اداروں پہ بددریج بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جو افسوسناک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ اسرائیل اور ایران کی جو براہراست کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یوں لگتا ہے کہ اب شاید غزہ کا جو معاملہ ہے وہ پسے پچھ چلا جائے گا اور وہ دنیا کی جو زیادہ اہم توجہ ہے وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھ رہی ہے تو کیا سر جو اس سے پہلے اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا شام میں حملہ کیا یمن میں حملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ لبنان میں حملہ کیا تو یہ جو حملے اسرائیل نے کیے تھے یہ سٹیٹ تو سٹیٹ نہیں تھے اور امریکہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا پھر دیکھیں جو تاریخ کا میں نے بتایا سب سے پرانا اور بہت تقلیق سبق ہے وہ یہی ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات جو سچائی ہوتی ہے جو نظریات ہوتے ہیں احلاق ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں ان کو بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کا احترام اور ان کی حفاظت کی جا سکے یہی سبق خود پاکستان نے انیس سو پینسٹ اور اکھتر کی جنگ سے لیا کہ ویور اور نوبر اون ہمارے تو سپیرز بھی بند کر دیے گئے جو ہمارے الائی کو تو ہم نے اسی لیے ایٹمی طاقت بنائی کہ ہم کسی اور کے اوپر کسی اور کے زیرے نگی نہ رہیں بلکہ اپنی سلامتی کو خود انشور کریں بھارت تو اسرائیل کے مقابلے میں کہیں بڑی دفاعی طاقت ہے اس کا دفاعی بجٹ اسرائیل سے کم سے کم پانچ گناہ بڑا ہے وہ ریاست بھی بڑی ہے فوج اس کی اسرائیل سے تین گناہ بڑی ہے اور اس کے جارہانہ آزائے میں تو اس کو کس چیز نے باز رکھا ہے پاکستان پر حملے سے ہماری فوج نے اور ہماری ایٹمی طاقت نے تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی سبق ہے کہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں اور دیگر ممالک ہیں وہ معاشی طور پہ تو بڑے خوشحال ہیں ان کے میار زندگی بہت بلند ہے لیکن اپنی سلامتی اور خود مفتاری اور دفاعی صلاحیت میں وہ مغرب کے محتاج ہیں یہ وہ کمزوری ہے جس کا اسرائیل فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور ایک سب سے بڑی حقیقت اس پورے خطے کی یہ ہے کہ مشرق وسطہ میں طاقت کا عدم توازن ہے جو اسرائیل ہے اس کی دفاعی صلاحیت کے خلاف اس کی فوجی پوت کے خلاف کوئی اور ملک جو ہے ایران کے علاوہ سفارہ نہیں ہے کوئی اس کو بیلنس نہیں کرتا کوئی اس کو روکنے کی خواہش اور صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اور پھر اس کو دیکھیں مغربی موالک کی مکمل پشت بنائی اور سپورٹ حاصل ہے اور آپ اس اندازہ لگائیں کہ ہم پاکستان اسی کی دہائی میں سوگی دنی کے خلاف افغانستان میں ایک فرنٹ لائن الائی تھا آپ اندازہ لگائیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے نائنٹین نائنٹی تک گیارہ سال کے دوران ہمیں صرف چار ارب ڈالر کی انداز ملی تھی ایک دن کے اندر جب لبنان کا ماز کھلا ہے تو اسرائیل کو آٹھ اشاریہ سات ارب پہ اس کا اثر ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑی قوت ہے وہ امریکہ کی اسے سپورٹ ہے آپ نے مختلف حوالے بھی دیئے بہت شکریہ آپ کا سید موجود تھے سید علی سرور نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ معاملہ بڑا گھمبی رہی اور تجویز بھی اہم نکتہ کر لیتے ہیں پاکستان کی وائٹ بول ٹرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کپتانی سے استیفہ دے دیا ہے سوشل میڈیا پیجاری اپنے بیان میں انہوں نے کہا بطور کھلاری کردار ادا کرنے پر توجہ دینا اور فیملی کے ساتھ بگ گزارنا چاہتا ہوں اب تک جو حاصل کیا اس پر فخر محسوس کرتا ہوں بطور کھلاری اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار جی بالکل اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس انیلیسٹ عرفان زہیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عرفان کہیے گا سب سے پہلے تو کہ بابر آزم نے یہ جو دیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور اس کی کپتانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بڑا امپورٹن ڈیسین تھا اور میرا معنی یہ کہ بابر آزم نے تھوڑا سا لیٹ کیا بابر آزم کو اٹھلیس جب ان سے وڈی اے ورڈ کپتانی لی گئی تھی سب یہ سٹیپ ڈاؤن بڑا ڈیسین ڈیسین بڑا بڑا ڈیسین ڈیسین بڑا ڈیسین اور خاص طور پہ یہ جو ایک سال میں کنٹینیوسی ڈیسین ہوا ہماری ڈیسین اندر اور اس سب سب بڑی ریزن میں سمجھتا بڑا پرفارم کرنا تو تھا کہ ان کی اپنی پرسنل پرفارم بھی بہت میچے گئی خاص طور میں ٹیسین میں دو سال میں کوئی انہوں نے ٹھپٹی نہیں بنائی اسی طرح اوڈی اے کے اندر کوئی بھی ٹی ٹوانٹی کے اندر کوئی بھی ایورٹی جتاب آئے پاکستان کو تو بابر آزم کو کوئی بھی ڈاؤپ نہیں کرتا ہم سب مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے فائنس پلیئر ہیں اور جو انہوں نے دی ہیں اس پہ تو کوئی شکل نہیں ہے بٹ ایز کیپٹن وہ کس طرح ڈیلیور کرنا چاہتے تھے اس پہ ہمیشہ ریزرویشن رہی گی اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں بابر آزم کا جہاں کفتانی کے اندر سب سے بڑا رول یہ تھا کہ ساتھ اپنے ساتھ کسی جہاں دوسرے لڑکوں کو گروم کرنا ساتھ نئے لڑکوں کو اپرچوریٹی گری تھی ساتھ انہوں نے ایک وائس کیپٹن بھی ڈویلپ کرنا تھا کس میں 50% بابر آزم کا قصور 50% بورڈ کا بھی ہے کہ کیا آپ نے کسی دوسرے پلیر کو ساتھ ڈویلپ کی ابھی آپ دیکھیں آپ سامنے چار نام تھے بابر شہنین رضوحال اور شہداب کی بھی بات اس کنٹینشن میں آ چکی ہے اس طرح شہداب نے دو ایونٹ جتا دی پی ایس پی چیپنگ بابر گاظم کا جو آ کمی بیک کو یہ پی ساتھ ہے کہ بابر کا ٹھیک ہے لیٹ آئی رضوان کی بات کی آپ کو ان میں سے کون لگتا ہے کہ بہترین کپتان ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میں اسی طرف آگا تھا کہ دو ریزر ہے اگر تو آپ جگہ کے ساتھ سے بات کرتے ہیں بیس پروفارمر کے والے سے بات کرتے ہیں وہ تو پھر آپ کے پاس رزوان آتا ہے بٹ رزوان کی بھی رزوان سے بہتر ہے تو یہ سارے سنیریو کو دیکھتے ہوئے پہلی چوائس جو ہوگی بورڈ کی جو میرے سورس بھی بتا رہے ہیں وہ رزوان کی ہوگی جہا تک ہم بات کرتے ہیں شہداب کی تو شہداب کو پہلے پرفارم کرنا پڑے گا شہداب نے بھی ذکر کیا کہ لیکن لیکن افان ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا بولر ہے تو وہ کپتان بننا چاہتا ہے کوئی اچھا بیٹر ہے وہ کپتان بننا چاہتا ہے لیکن کھیل تو اس سے تباہ ہو رہا ہے نا آپ کی خیال میں جنہیں چار لوگ کا ذکر کیا ان میں سے کس میں آپ کو پہنس ایسا لڑکا ہے جو پاکستان کو سرک کر سکتا ہے صرف آپ کے پاس دو نام آکر رکھے ہیں شہداب ہے اور ازوان ہے میری نظر میں جو کیپٹنسی کی جو انگیڈیٹس ہیں وہ شہداب میں زیادہ ہیں جو مورن ڈیک ٹریکٹ کی ڈیمانڈ ہے اگریسی ہونا وہ ہے جس کی اپنی گیم سینس ہے وہ اپنے گیارے لڑکوں سے بھی اچھی ہو اور اپوزیشن کے گیارے لڑکوں سے بھی اچھی بہت شکریہ آپ کا عرفان زہیر ہمارے ساتھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں بھی کچھ سیاست نظر آ جو سرپرائز وزٹ ہے باغ جنا میں قائم سینٹر انتظامیہ کی اس پر دوڑے لگ گئیں خواتین شکایات کے امبار بھی لگا دی ہیں اس پر اور اسی والے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز ایڈی رزیز جو کمیشنر سرگوڈا ڈیویجن کے ساتھ موجود سپورٹ پروگرام کے تحت سرگوڈا میں مستحق خواتین مرکوم تقسیم کا سلسلہ جاری ہے آج کمیشنر سرگوڈا نے سرپرائز وزٹ کیا ہے اور یہاں پر جو انتظامیہ انہیں ہدایات جاری کی ہیں کمیشنر سرگوڈا ڈیویجن ہمارے ساتھ موجود ہیں سر یہ بتائیے کہ آج آپ آئیں آپ کے آنے سے پہلے ہی یہاں پر سہولیات فراہم کی گئے سے پہلے یہاں پر ٹاؤٹ مافیا کا راج برقرار تھا اور ریٹیلر ہیں ان کی جانب سے کٹوٹیوں کا سلسلہ جاری تھا کیا کہنا چاہیں گے کیا ہدایہ جاری کی آپ ایڈمیسٹریٹیو لیے پینے کا پانی ان کو بلا جواز زیادہ انتظار جو ہے اس کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے کمیشنل سرکودہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام جو انتظام موجود حدایہ جاری کر دیں گے کہ تمام خواتین کو اچھے طریقے سے رکم فرام کی جائیں جی جی شکایات کے امبار تو لگا دیں اب دیکھنا یہ کہ شکایات سنی جاتی اور شنوائی ہوتی اور اس پر کیا عمل کیا جاتا ہے مزید موضوعات کو بھی پرگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ بیک اور ایک شیخ پورا کا بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پر گراؤنڈ موجود ہیں لیکن وہ پر لوگ کھیل نہیں پارے کرونہ روپے لگا چکے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ نوجوانوں کے لیے نہیں اور عمران ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں سیاست بات تو بہت کرتے ہیں جی ہم گراؤنڈ کو آباد کر رہے ہیں نوجوانوں آگے آئیں اور کھیلوں کو فروغ ملے لیکن ہم عمل درامد ہوتا وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اسی پر جاوید میراج سے پوچھتے ہیں جاوید میراج کہیے گا اس وقت جو گراؤنڈ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے کب سے یہ ویران پڑی ہوئی ہے اس پر انتظامیہ کیا کیا کوئی ایکشن لیا گیا بھی تک موجود ہوں دوسیارہ سپورس گراؤنڈ میں نونلی کے دور حکومت میں یہ کلوڑوں پی کی لاغت سے تعمیر کی گئی اور یہاں پر ہاکی باستر بال کرکل کی سمیت دیکھر سرگرمی کھلکی ہو جاری تھی مگر یہاں اب ویلین پہ کی لاغت سے تعمیر ہوا تھا تاکہ یہاں لوگوں کو بچوں کو کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہیں مجسر آسکیں لیکن بد قسمتی سے کچھ سالوں سے دو تین سال سے سٹیڈیم جو ہے آپ ادھر تھوڑا سا کیمرہ دھوڑائیں یہ دیکھیں دیوار ٹوٹی جنگلہ ٹوٹا گراؤنڈز ان کی صورتحال تھی اور انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے اس پر کوئی عمل درامت بھی کرنا چاہیے ایک اور اہم شہر ہے سندھ کا جس کا شہر ہیدر آباد شہر اس میں سڑکیں تباہ حالی کا شکار ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ٹرافک جو ہے اس کی روانی بھی متاثر رہتی ہے تو اس پر کیا ایکشن لیا جا رہا ہے وارث بن آزم سے پوچھ لیتے ہیں جی وارث بن آزم کہیے گا کیا صورتحال ہے کیا مشکلات ہیں عوام کو جی بالکل ہیدر آباد شہر کی متددس سڑکوں کی جو حالت ہے ہیدر آباد کا داخلی راستہ بھی کلاتا اس پر کسی کی بھی نظر نہیں ہے ہیدر آباد کی بڑی بڑی فیکٹریز پر موجود ہیں سائیٹ ایرے میں بڑے بڑے کار کھان موجود ہیں سائیٹ ڈیسوسیشن ہو گئی ہیدر آباد کی مستر انظام یا ہیدر آباد کی ذلح انظام کوئی کسی بھی سڑک پر کسی بھی نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہے جو سڑکوں سے گاڑیاں گزرتی ان کو بھی چھدید نقصان پہنچتا ہے راو گزر افراد کوئی پریچانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا سائیٹ ایریا مل مالکان ہے ہیدر آباد کی سائیٹ کیا اکشن لیتے ہیں اگلے پروگرام سے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ہم آواز اٹھائیں آواز پہنچائیں عوام کی اور اس مسئلے کا حل بھی نکلے کل پھر حاضر ہوں گے مختلف اہم موضوعات کے ساتھ ابھی دیجئے اجازت اللہ حافظ